ٹھگ شبد سنتے ہی لوگوں کے دماغ میں ایک چالاک اور مکہ آر آدمی کی تصویر اُبھرتی ہے جو جھانسہ دے کر کچھ قیمتی سامان ٹھگ لیتا ہے لیکن بھارت میں انیسویں صدی میں جن ٹھگوں سے انگریزوں کا پالا پڑا تھا وہ اتنے معمولی لوگ نہیں تھے ٹھگوں کے بارے میں سب سے دلچسپ اور پختہ جانکاری اٹھارہ سو انتالیس میں چھپی کتاب کنفیشنس آف اٹھگ سے ملتی ہے کتاب کے لکھک پولیس سپرنٹینڈنٹ فیلپ میڈو ٹیلر تھے لیکن کتاب کی بھومی کا میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اسے صرف قلم بند کیا ہے دراصل ساڑھے پانچ سو پنوں کے کتاب تھگوں کے ایک سردار آمیر علی خان کا کنفیشن یعنی اخباری اپیان ہے فیلپ میڈو ٹیلر نے آمیر علی سے جیل میں کئی دنوں تک بات کی اور سب کچھ لکھتے چلے گئے ٹیلر کے مطابق تھگوں کے سردار نے جو کچھ بتایا اسے میں تقریباً شبد شہ لکھتا چلا گیا یہاں تک کہ اسے ٹوکنے یا پوچھنے کی ضرورت بھی کم ہی پڑتی تھی آمیر علی کا بیان اتنا بیوریوار اور دلچسپ ہے کہ وہ ایک اپنیاز بن گیا اور چھپتے ہی اس نے دھونگ مچا دی روڈیارٹ کپلنگ کے مشہور اپنیاز کم جو 1901 میں چھپا تھا اس سے قریب 60 سال پہلے چھپی اس کتاب کی ایک اور خاصیت تھی وہ یہ کہ یہ کسی انگریز کا نظریہ نہیں بلکہ ایک ہندوستانی ڈھک کا فرس پرسن اکاؤنٹ ہے ٹیلر کا کہنا ہے کہ آمیر علی جیسے سیکڑوں سرگنا تھے جن کی دیکھ رہے میں ڈھکی کا دھندہ چل رہا تھا آمیر علی سے جب ٹیلر نے پوچھا کہ تم نے کتنے لوگوں کو مارا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا ارے صاحب وہ تمہیں پکڑا گیا نہیں تو ہزار پار کر لیتا آپ لوگوں نے 719 پر ہی روک دیا ٹھگی کا عالم یہ تھا کہ انگریزوں کو ان سے نبڑنے کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنانا پڑا تھا وہی بھی بھاگ آگے چل کر انٹلیجنس بیورو یا آئی بی کے نام سے جانا گیا ٹیلر نے لکھا تھا آوت سے لے کر دکن تک ٹھگوں کا جال پھیلا تھا انہیں پکڑنا اس لیے بہت مشکل تھا کیونکہ وہ بہت خفیہ طریقے سے کام کرتے تھے انہیں عام لوگوں سے الگ کرنے کا کوئی طریقہ ہی سمجھ نہیں آتا تھا وہ اپنا کام یوجنا بنا کر اور بہت چالاکی سے کرتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو ٹھگوں سے نبڑنے کے لیے بنے ڈپارٹمنٹ کے سپرنٹنڈنٹ کیپٹن رینولٹس نے 1831 سے 1837 کے بیچ تھگوں پر ہوئی کارروائیوں کا 1838 میں بیورہ دیا تھا اس بیورہ کے مطابق پکڑے گئے جن 1069 لوگوں کا دوش پوری طرح ثابت نہیں ہو سکا انہیں دور ملیشیا کے پاس پینانگ ٹاپو پر لے جا کر چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ باردات نہ کر سکیں اس کے علاوہ 412 لوگوں کو فانسی دی گئی اور 87 کو آجیون کارواز کی سزا تھگوں کے لیے انگریزوں نے سیکریٹیو کلٹ، ہائیوی روبرز اور ماس مرڈرر جیسے شبدوں کا استعمال کیا ہے کلٹ کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ریت لیواج، وشواس، مانیتائیں، پرمپرائیں، حصول اور طور طریقے تھے جن کا وہ بہت بابندی سے دھرم کی طرح پالن کرتے تھے ان کی اپنی ایک الگ خفیہ بھاشا تھا جس میں وہ آپس میں بات کرتے تھے اس بھاشا کو رماسی کہا جاتا تھا بھارت میں تھگوں کی کمر توڑنے کا شریح میجر جنرل ویلیم ہنری سلیمن کو دیا جاتا ہے جنہیں انگریزی حکومت نے سر کے خطاب سے نوازا تھا سلیمن نے لکھا ہے تھگوں کی گروہ میں ہندو اور مسلمان دونوں ہیں تھگی کے شروعات کیسے ہوئی یہ بتا پانا ناممکن ہے لیکن اونچے رتبے والے شیخ سے لے کر خانہ بدوش مسلمان اور ہر جاتی کے ہندو اس میں شامل تھے چاہے ہندو ہو یا مسلمان تھگ شب مہرت دیکھ کر ویدھی ویدھان سے پوجہ پاتھ کر کے اپنے کام پر نکلتے تھے جسے جتائی پر جانا کہا جاتا تھا تھگی کا موسم عام طور پر درگا پوجہ سے لے کر ہولی کے بیچ ہوتا تھا تیز گرمی اور بارش میں راستوں پر مسافر بھی کم ملتے تھے اور کام کرنا مشکل ہوتا تھا الگ الگ گروہ اپنی آستہ کے حساب سے مندروں میں درشن کرنے جاتے تھے زیادہ تر تھگ ماں کالی کی پوجہ کرتے تھے اس کے علاوہ وہ ہر اگلے قدم سے پہلے شکن اور ابشکن کا ویچار بھی کرتے تھے اللو کے بولنے، کووے کے اڑنے، مور کے چلانے یا لومڑی کے دکھنے جیسی ہر چیز کا وہ اپنے حساب سے مطلب نکالتے تھے جتائی پر جانے سے سات دن پہلے سے ساتا شروع ہو جاتا تھا اس دوران تھگ اور ان کے پریوار کے صدح سے کھانے، پینے، سونے، اٹھنے اور نہانے، حجامت بنانے وغیرہ کے معاملے میں کڑے نیاموں کا پالن کرتے تھے ساتا کے دوران باہر کے لوگوں سے میل جول کسی اور کو بلانا یا اس کے گھر جانا نہیں ہوتا تھا اس دوران کوئی دان نہیں دیا جاتا تھا یہاں تک کہ کتے بلی جیسے جانوروں کو بھی کھانا نہیں دیا جاتا تھا جتائی سے سفل ہو کر لوٹنے کے بعد پوجہ پاٹ اور دان پونی جیسے کام ہوتے تھے اسی طرح اٹب کے نیاموں کا پالن ہوتا تھا تھگوں کا ماننا تھا کہ کام پر نکلنے سے پہلے اون روپ سے پویتر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے گروہ کے کسی ٹھک کے گھر میں کوئی جنم یا مرتی ہونے پر دس دنوں کے لیے پالتو جانوروں کی موت ہونے پر تین دن کے لیے اور اسی طرح جنم ہونے پر سات دن کے لیے یا تو پورا گروہ روپ جاتا تھا یا وہ ٹھک کام پر نہی جاتا تھا جس کے پریوار میں جنم یا مرتی ہوئی ہو مارے جانے والے لوگوں کی قبر جس قدال سے کھو دی جاتی تھی اسے کسی کہا جاتا تھا کسی سب سے زیادہ آدھر کی چیز تھی گہری ریسرچ کے بعد اردو اور ہندی میں لکھے بہوچرچت و پنیاس کئی چاند تھے سرے آسمہ میں شمس و رحمان فاروقی نے کسی کی پوجہ کا ورنن کچھ اس طرح کیا ہے ایک صاف ستری جگہ پر دھالی میں پانی سے قدالی کو دھو دیا جاتا ہے پھر پوجہ کی ویدھی جاننے والا تھک بیچ میں بیٹھتا ہے باقی تھگ نہا دھو کر اس کے چاروں طرف بیٹھتے ہیں کدالی کو پہلے گڑ کے شربت پھر دہی کے شربت اور انت میں شراب سے نہلائے جاتا ہے اور پھر تل جو رولی پان اور پھول سے اس کی پوجہ کی جاتی ہے کدالی کی نوک پر سندور سے ساتھ ٹیکے لگائے جاتے ہیں اس کدالی سے ایک ناریل پھوڑا جاتا ہے ناریل پھوٹنے پر سب ہی تھک چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان جائے دیوی مائی کی بولتے ہیں تھگوں کی بیچ ایسی کہانیاں پرچلت تھیں کہ ان پر کدال دیوی کا عاشرواد رہتا ہے اس کے علاوہ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ تھگ مانتے تھے کہ اگر وہ نیاموں کا پالن کرتے ہوئے اپنا کام کریں گے تو دیوی ماں کی کرپا ان پر بنی رہے گی پہلا نیام یہ تھا کہ قتل میں ایک بون بھی خون نہیں بہنا چاہیے دوسرے کسی عورت یا بچے کو کسی حال میں نہیں مارا جانا چاہیے تیسرے جب تک مال ملنے کی امید نہ ہو حتیہ بلکل نہیں ہونی چاہیے ٹیلر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آمیر علی خان کو اپنے کیے پر ذرا بھی پچتاوہ نہیں تھا دوسرے سبھی تھگوں کے بارے میں بھی میجر جنرل سلیمن نے لکھا ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں ان کی نظر میں یہ انی پیشوں کی طرحی ایک پیشہ تھا اور ان کے مند میں ذرا بھی پچتاوہ یا دکھ نہیں تھا کہ کس طرح ماسوم لوگوں کو مار کر وہ غائب کر دیتے ہیں جتائی پر نکلنے والے ڈھگوں کا گروہ 20 سے 50 تک کا ہوتا تھا یہ عام طور پر تین دستوں میں چلتے تھے ایک پیچھے ایک پیچ میں اور ایک آگے ان تینوں دستوں کے بیچ تالمیل کے لیے ہر ٹولی میں ایک دو لوگ ہوتے تھے جو ایک کڑی کا کام کرتے تھے وہ اپنی چال تیز یا دھیمی کر کے الگ ہوتے یا پھر ساتھ آ سکتے تھے زیادہ تر ڈھگ کئی بھاشائیں گانا بجانا بھجن کیرتن نات قووالی اور ہندو مسلمان دونوں دھرموں کے طور طریقے سے اچھی طرح واقع تھے وہ ضرورت کے حساب سے تیرتیاتری باراتی مزار کے زائرین یا نقلی شاویاترہ نکالنے والے بن جاتے تھے ایک راستے میں وہ کئی بار اپنا روپ بدل لیتے تھے ظاہر ہے وہ بھیش بدلنے میں بھی خاصے ماہر تھے وہ بہت دھیرت سے کام لیتے تھے اپنے شکار کو ذرا بھی بھنک نہیں لگنے دیتے کئی بار تو لوگ تھگوں کے ڈر سے ہی اصلی تھگوں کو شریف سمجھ کر ان کی گرفت میں آ جاتے تھے تھگوں کے سردار عام طور پر پڑھے لکھے عزتدار آدمی کے طرح دکھنے بولنے والے لوگ ہوتے تھے اور باقی اس کے طرح طرح کے کارئن تھے فیلپ میڈو ٹیلر کی کتاب کنفیشنس آف اے تھگ میں عامیر علی نے وستار سے بتایا ہے کہ کیسے وہ بڑے سیٹھوں اور مالدار لوگوں سے ضرورت کے حساب سے کبھی بھی نواب کے سفہ سالار کی طرح ملتا تھا کبھی مولوی کی طرح تو کبھی تیر تھے یاتریوں کا نیتریت تو کر رہے پندیت کی طرح عامیر علی نے بتایا کہ تھگوں کے کام بڑھے ہوئے تھے سوٹھا گیروہ کے سدے سے سب سے سمجھدار لوگوں کو باتوں میں فسانے والی لوگ تھے جو شکار کی تاک میں سرائیوں کے آس پاس مڑراتے رہتے تھے وہ آنے جانے والوں کی ٹوہ لیتے تھے پھر ان کے مال اسباب اور حیثیت کا اندازہ لگا کر اسے اپنے چنگل میں فسانتے تھے عامیر علی کے گروہ کا سوٹھا گوپال تھا جو بہت خوشیاری سے اپنا کام کرتا تھا شکار کی پہچان کرنے کے بعد کچھ لوگ اس کے آگے کچھ پیچھے اور کچھ سب سے آگے چلتے تھے راستے بھر تھیرے تھیرے کر کے ٹھگوں کی تعداد بڑھتی جاتی لیکن وہ ایسا دکھاتے جیسے ایک دوسرے کو بلکل بھی نہیں جاتے اپنے ہی لوگوں کو جتھے میں شامل ہونے سے روکنے کا ناٹک کرتے تاکہ شک نہ ہو یہ بہت دھیرچ کا کام تھا ہڑ بڑی کی کوئی گنجائش نہیں تھی آمیر علی نے ٹیلر کو بتایا تھا کہ کئی بار تو ہفتے دس دن تک صحیح موقع کا انتظار کیا جاتا تھا اگر کسی گڑھڑی کی آشنکہ ہو تو واردات ٹال دی جاتی تھی سب سے آگے چلنے والے دستے میں بیل یعنی قبر تیار کرنے والے لوگ ہوتے تھے انہیں بیچ والے دستے میں سے کڑی کا کام کرنے والا بتا دیتا تھا کہ کتنے لوگوں کیلئے قبر بنانی ہے پچھلے والا دستہ نظر رکھتا کہ کوئی خطرہ ان کی طرف تو نہیں آ رہا ہے آخر میں تینوں بہت پاس پاس آ جاتے لیکن اس کی خبر شکار کو نہیں ہوتی تھی کئی دن گزر جانے کے بعد جب شکار چوکننا نہیں ہوتا تھا اور جگہ معقول ہوتی تھی تب گروہ کو کاروائی کرنے کے لیے سطرک کرنے کے لیے باتچیت میں پہلے سطع ایک نام لیا جاتا تھا آمیر علی نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس کے لیے یہ پہلا اشارہ تھا کہ اب کاروائی ہونے والی ہیں اس کے بعد تھگوں میں سب سے عزتدار لوگوں کی باری آتی تھی جنہیں بھتاوٹ یا بھتاوٹی کہا جاتا تھا ان کا کام بینہ خون بہائے رومال میں سکہ باندھ کر بنائی گئی کانٹ سے شکار کا گلہ گھروٹنا ہوتا تھا ہر ایک شکار کے پیچھے ایک بھتاوٹ ہوتا تھا پورا کام ایک ساتھ دو تین منٹ میں ہوتا تھا اس کے لیے مستعد تھگ اپنے سلغنہ کی جھرنی کا انتظار کر دی جھرنی وہ انتیم اشارہ ہوتا تھا کہ اپنے آگے کھڑے یا بیٹھے شکار کے گلے میں پھندہ ڈال کر کھینچ دیا جائے آمیر علی نے ایک جھٹکے میں بارہ پندرہ تندرست مردوں کا کام تمام کرنے کا ورنن بہت سہجتہ سے کیا ہے اس نے ٹیلر کو بتایا اشارہ یا جھرنی عام طور پر سورتی کھالو خکہ پھلاو یا گانا سناو جیسا چھوٹا واقع ہوتا تھا پھر پلک چھپکتے ہی بھتوٹ شکار کے گلے میں پھندہ ڈال دیتے اور دو تین منٹ میں آدمی تڑپ کر ڈھنڈا ہو جاتا اس کے بعد لاشوں سے قیمتی سامان ہٹا کر انہیں پہلے سے کھودی ہوئی قبروں میں ایک کے سرکی طرف دوسرا کا پیر والی ترکیب سے ڈال دیا جاتا تھا تاکہ کم سے کم جگہ میں زیادہ لاشیں آسکیں اس کے بعد جگہ کو سمتل کر کے اس کے اوپر کانٹے دار جھاڑیاں جو پہلے سے تیار رکھی ہوتی تھی لگا دی جاتی تھی تاکہ جنگلی جانور قبر کو کھودنے کی کوشش نہ کریں اس طرح پورا کا پورا چلتا پھرتا قافلہ ہمیشہ کے لئے غائب ہو جاتا تھا اور ٹھک تھی آمیر علی نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ آج کی اترپردیش کے جالون میں وہ اپنی پتنی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا زیادہ تر لوگ اسے مسلمان زمیدار یا سودھا گھر سمجھتے تھے سال کے سات آٹھ مہینے وہ گھر پر ایک عزتتار مسلمان کی طرح رہتا اور صحیح سمیہ پر پوجہ پاتھ کر کے چار مہینے کے لئے جدائی پر نکل جاتا تھا بہت کم لوگ جانتے تھے کہ کون تھگ ہے لیکن ایک پورا نیٹورک تھا یہ سنگٹھت اپراد تھا آمیر علی کے مطابق کئی چھوٹے بڑے زمیدار اور نواب تھگوں سے نظرانہ وصول کرتے تھے اور مصیبت کے وقت انہیں پناہ دیتے تھے لیکن انگریزوں کو ان کی بھنک نہیں لگنے دیتے اسی طرح کئی زمیداروں نے تھگوں کو اپنی بینہ کھیتی والی زمین استعمال کرنے کی چھوٹ دے رکھی تھی جن میں وہ ساموہک قبریں کھوتتے تھے بدلے میں انہیں تھگوں سے حصہ ملتا تھا ہر جگہ تھگوں کے مخبر اور ان کے مددگار لوگ تھے جنہیں وہ پیسہ دیتے تھے یا ان سے دوستیاں گانٹ دے مدد کرنے والے ان لوگوں کو تو کئی بار پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں کون ٹھگ تھا اور کون نہیں انگریز اس پہلی سے لگاتار جوج رہے تھے فیلپ میڈو ٹیلر نے اپنی کتاب کی بھومکہ میں اٹھار سو پچیس چھپیس کے ایک دلچسپ قصے کا ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں میری تیناتی ہنگولی میں تھی وہاں ہری سنگھ نام کا ایک وعاپاری تھا ہم اس سے لیندین کرتے تھے ایک دن اس نے بومبے سے کچھ کپڑا لانے کا پرمیٹ مانگا جو اسے دے دیا گیا وہ کپڑا لے آیا اور اس نے ملٹری کینٹونمنٹ میں کپڑا بیچا دراصل وہ کپڑا کسی اور وعاپاری کا تھا ہری سنگھ نے اسے اور اس کے کارندوں کو مار کر کپڑا لوٹ لیا تھا ہری سنگھ دراصل ٹھگ تھا انگریزوں کو ہری سنگھ کے ٹھگ ہونے کا پتہ کئی سال بات چلا جب اس نے پکڑے جانے کے بعد انگریزوں کا مزاک اڑایا اور بتایا کہ کیسے کپڑے کا پرمیٹ لے کر اس نے گورے صاحب کو اللو بنایا تھا 1835 کے بعد کے سالوں میں جب ٹھگ پکڑے جانے لگے اور ان کی پول کھلنے لگی تو پتہ چلا کہ ٹھگی کتنے بڑے پیمانے پر جاری تھی فیلپ میڈو ٹیلر نے لکھا ہے کہ میں منصور میں سپرنٹینڈنٹ تھا جب ہم نے ایک وعدہ ماہ سرکاری گواہ بنے ٹھگ کی نشاندہی پر زمین کھودنی شروع کی اتنی سامو ہی قبریں ملی کہ ہم نے پریشان ہو کر خدائی کرنا ہی بند کر دیا گہن ایتیحسک شود کے بعد لکھے گئے شمس الرحمان فاروقی کے چرچیت و پنیاس کئی چاند تھے سر آسمان میں 1844 میں رامپور کے نواب کے خاص درواری مرزا تراب علی کے ٹھگوں کے ہاتھوں مارے جانے کا وستر دیورہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بیحار کے سونپور کے میلے میں ہاتھی گھوڑے خریدنے گئے نواب کے سفا سلار اور ان کے چھے ساتھیوں کو تھگوں نے مار ڈالا مرزا تراب علی اور ان کے ساتھیوں کی ہتیاں کے بارے میں جو بیاروں ملا اس کے مطابق تھگوں نے ایک مرے ہوئے مسلمان راہگیر کی جنازی کی نماز پڑھوانے کے بہانے ہتھیار بند مرزا اور ان کے ساتھیوں کو گھوڑے سے نیچے اتارا تھا جب یہ نماز پڑھ رہے تھے تب ہی سورتی کھلاو کی آواز آئی اور سات لوگ رومال سے گلہ گھوٹ کر مار ڈالے گئے جب دراب علی رامپور لوٹ کر نہیں آئے تو نواب کو شک ہوا کہ کہیں ٹھگوں کے شکار تو نہیں ہو گئے انہوں نے افریقہ سے غلام بنا کر گجرات کے تٹ پر لائے گئے افریقیوں کی کہانی سن رکھی تھی جنہیں سدھی کہا جاتا تھا انہیں اس کام کے لیے سدھی اقرام اور سدھی منعیم کی مدد لی تھی ان کے ہنر کی بات دور دور تک پھیل چکی تھی انہیں گجرات سے عوض تک بلائے جانے لگا تھا پرانے قدموں کے نشان لاپتہ لوگوں کا پتہ لگانا اور فرار لوگوں کے سراغ دھوننے میں وہ ماہر تھے آپس میں وہ سوہلی میں جبکہ دوسرے لوگوں سے ہندی میں بات کرتے تھے رامپور کے نواب نے اپنے وفادار مرزا تراب علی اور ان کے ساتھیوں کا پتہ لگانے کے لیے سیدھیوں کا بھیجا سیدھی پورے راستے جھنڈے لگاتے گلیاں گاڑتے ہر چیز کی باریک پڑتال کرتے چلتے رہے فاروخی لکھتے ہیں وہ ایک بڑے چوکور میدان میں پہنچے جہاں انہوں نے لکڑی کی لکیریں کھیچ کر بڑے بڑے چوکور خانے بنائے اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے ان خانوں کو سنگنا اور ان کی مٹی کو کریدنا شروع کیا وہ کسی کوجی کتے سے بھی زیادہ ایک آگرتہ سے اپنا کام کر رہے تھے سب ہی کاریندوں کے لاشیں مل گئے سیدھی آج بھی گجرات کے کچھ علاقوں میں بسے ہوئے ہیں لیکن تھگوں کا صفایا ہو چکا ہے تھگ آمیر علی کے بارے میں بتانے لائق ایک فلمی سے لگنے والی بات یہ ہے کہ اسے اس تھگ نے بہت پیار سے اپنے بیٹی کی طرح پالا تھا جس نے اس کے باپ کو ایک واردات کے دوران مار ڈالا تھا آمیر کو گود لینے والے تھگ باپ سے تھگی کی دیکشہ ملی تھی اسی کارن تھگی کو وہ ایک نیک کام سمجھتا تھا موسیقی